اسے سائفر کیس جا جبالسنات ذلکر نیہ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا تفصیلی فیصلہ جاری کر لیا گیا ہے سائفر کے معمل اسے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا سماعت کے دوران مقلع صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیئے اور ملزمان نے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا اور کاروائی کو مزاق سمجھا فیر ٹوائل کا حق چالات ملزم کے لیے نہیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سیکشن 5-3-A اور 5-1-C کے تحت مجرم قرار دیے گئے ہیں محمد عمران اسلامباد سے سوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے جی عمران کیا تفصیلات ہیں یہ جو 77 پیجز کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں 50 پیجز میں جو مقدمے کے ایویڈنس ہیں وہ ریپرڈیوز کیے گئے ہیں جس میں گواہوں کے بیانات اور بانی تحریک انصاف کا 342 کا سٹیٹمنٹ اور اس فیصلے میں ایک اور جو اہم چیز سامنے آئی ہے کہ عدالت میں شاہ محمود قریشی کے بھی 342 کے سٹیٹمنٹ کے ایک سوال کا جواب اس فیصلے میں ریپرڈیوز کیا ہے حالانکہ شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں یہ احتجاج کرتے رہ گئے تھے کہ ان کا جو 342 کا سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا جا اس کے علاوہ عدالت نے اپنے اس فیصلے میں جو ہے بیس کے قریب فائنڈنگز دی ہیں اور اس میں عدالت نے کہا ہے کہ دونوں مجرمان کا دورانے ٹرائل عدالت کے سامنے رویہ مد نظر رکھا گیا ہے دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائی اور سائفر کیس میں سترہ ماہ کی تحقیقات کے بعد یہ ایف ای آر دائر کی گئی تھی اور ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا کہ اس مقدمے کو دائر کرنے میں تاخیر ہوئی ہے عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ بطور وزیراعظم بانی تحریک انصاف کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سائفر کو واپس لوٹاتے وزارت خارجہ کو سائفر کی کاپی واپس نہیں دی گئی اور کیس سائفر سے متعلق ہے جو کہ وزارت خارجہ کو واشنٹن سے موصول ہوا تھا عدالت نے یہ کہا ہے کہ سائفر بہت حساس دستاویز ہے جس سے امریکہ اور پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہے اور بانی تحریک انصاف کے اس عمل سے اس اعتماد کے رشتے کو ٹھیس پہنچا ہے